سلام علیکم شوقین حضرات کے لیے ایک ایسا سیٹ آیا ہے اس سیٹ میں آپ کو قیمت بھی بتائیں گے عمر بھی بتائیں گے وزن بھی بتائیں گے نسل بھی آپ کو بتائیں گے لیکن جو نئے بند ہیں نا ان کو پتہ نہیں ہوتا یار اصل اور نقل کی پہچان کیا ہوتی ہے جو پرانے کاریگر بندے ہیں اور جو بکریاں پال لے ہیں بکریوں کا شوق رکھ رہے ہیں ان کو پتہ ہوگا یار سابر پر کسی اس کے ویڈیو لگا رہے ہیں سریف پر سریف دس جانور ہیں قیمت اتنی سستی ہے نا اس طرح سمجھیں آدھی قیمت میں جانور ملے ہیں آپ پیور کوائلٹی کا دودھ پیتا بچہ بھی لے نا پچاس ساٹھ ہزار پر کا آپ کو ملتا ہے آپ یہ نہ سوچیں یار یہ آپ کو جانور دکھا رہا ہے اور جانور شہدین کے پاس نہیں ہے بھائی جن آپ ایک سو بیس یا ڈیڑھ سو جانور بھی مکھی چینی میں لیں گے نا وہ بھی آپ کو مل جائے گا لیکن یہ ایک سٹیٹس لگانے کا یہ فائدہ ہے آپ کو فائنل قیمت بتا رہے ہیں لارڈ میں ماشاءاللہ پٹھے ہیں لاگ پٹھے ہیں کراس ہونے کے لیے بلکل قابل ہیں آپ ان کی ویڈیو واتس اپ پر منگوا سکتے ہیں آپ آنا چاہتے ہیں وہ بھی آپ کو بتا دیتا ہوں ادھر لارڈ کھڑیے میں نے اپنی پسند کے جانور نکال کے آپ کو دکھائے ہیں قیمت آپ کو فائنل بتا رہے ہیں آگر آپ آنا چاہتے ہیں سابر گوڈ فارم گوگل میپ پہ بھی ہماری لوکیشن پڑی ہوئی ہے اور اڈریس ہمارا ڈیرہ غازی خان سے پانچ کلومیٹر راجن پر روڈ کے اوپر ہی ہے اور یہ آفر لگانے کا یہی فائدہ ہے آپ کو اچھی چیزیں دیں تاکہ آپ شوق بھی کریں ساتھ ساتھ گوڈ فارمینگ بھی کریں اور ان دس بکریوں کا فائدہ کیا ملے گا آپ کو پالنے کا پتہ ہے آپ پہلا سو آپ بکری کراس ہو جاتی ہے نا پہلا سوے میں آپ دیکھیں بکری کراس ہو گئے اس نے پانچ مینے میں ساڑھے پانچ مینے میں دو بچے دے دیئے ٹھیک ہے نا دو بچے دوسرے جو نا پانچ ساڑھے پانچ مینے میں وہ دے دیئے یعنی کہ چودہ مینوں میں دو مرتبہ یہ بچے دیتی ہیں دو دو بچے چودہ مینوں کے چار بچے لگا رہے ہیں ایک مرتبہ دو دیئے ہیں دوسری مرتبہ بھی دو دیئے ہیں ٹھیک ہے نا تو چار بچے ہم اگر آپ عید پہ تیار کر کے سیل کرتے ہیں نا بکرہ لاکھ لاکھ ربے کا بکرہ سیل ہو جاتا ہے کم سے کم اگر مینت اچھی ہے دو لاکھ کا بھی تین لاکھ کا بھی چار لاکھ کا بھی پانچ لاکھ کا بھی بکرہ سیل ہوتا ہے لیکن عام روٹین میں لاکھ ربے کا آپ دیکھیں چھتیس بچے ہوں نو بکریوں کے تو ان بچوں کی قیمت چھتیس لاکھ ربے بنتی ہے یعنی کہ پہلا سال منافع چھوڑ کے دوسرے سال سے آپ کو منافع آنا جو انا شروع ہو جائے گا لیکن یہ وہ بندہ جو کاریگر بندہ ہے یا آپ نئے بندے ہیں آپ بکریوں کے فارمنگ کرنا چاہتے ہیں لیکن ان کی دیکھ بال کرنی بڑھتی ہے کیر کرنی بڑھتی ہے کیر میں کیا ہوتا ہے پتہ ہے جو نوکری پیشن لوگ ہیں یا بیرون ملک میں بیٹے ہوئے ہیں تو وہ تو نہیں کر سکتے کسی ملازم کو جس کو رکھے نہ ملازم کو کاریگر ملازم رکھیں جو دیکھ بال اچھے طریقے سے کریں آپ اپنے فیملی میں کسی ممبر کو رکھ لیں جو گھر میں کھانا وغیرہ جو ان ان کو چارہ وغیرہ دینا ہوتا ہے ٹائم پہ دے دیں یعنی کہ بچہ تو آپ کو اتنی زیادہ ہے آپ سوچ بھی نہیں سکتے لیکن ان میں ٹائمنگ دینی بڑھ دیا ٹائمنگ دیں گے تو آپ پیسہ اتنا کمائیں گے نہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے چھتیس لاکھ رپیہ دو سال کا منافع ہے ٹھیک ہے نا تو اس کے اگلے سال کا آپ کو پتہ کتنا منافع ہے چھتیس وہ ہو گیا چھتیس اور ہو گیا ٹھیک ہے پھر ہر سال چھتیس ہے اگر ان میں جو بکریاں پیدا ہوتی نا بکریاں وہ آپ نے کبھی کسی کو نہیں دینی نو بکریاں یہ ہے پندرہ بکریاں اور ہو گئی ہیں یعنی کہ انہوں نے بچے دیا پندرہ مادہ اور ہو گیا پندرہ کے ساتھ نو یہ ایڈ ہو گیا یعنی کہ پچیس جانور ایک ساتھ بچے دیں گے پچاس بچہ پہلے سوے گا پچاس دوسرے سوے گا کروڑ روپے کے بات اوپر چلی جاتی ہے نا آپ دیکھیں لاکھ لاکھ روپے کا سال کا تیار کر کے بھیجتے ہیں خرچ ہے کتنا دو تین لاکھ آ جائے گا نا سال کا ٹھیک ہے نا دو تین لاکھ آپ کھلا رہے ہیں تو آپ پیسہ کتنا کماریں یہ چیز آپ دیکھیں مٹن کی پرائس ہمارے پاکستان میں بہت زیادہ ہے اور بہت زیادہ ڈیمانڈ ہے مٹن کی پرائس ہمارے پاکستان میں ماشاءاللہ شاک بھی کریں ساتھ ساتھ گھوٹ فارمنگ بھی کریں فائنل قیمت دے آپ کو دے رہا ہوں دو لاکھ پینسٹھ ہزار پر کے سوارے جانور ماشاءاللہ نو بکریاں ایک بکرہ ماشاءاللہ کلر وہ نکال ہے میں نے آپ کو پتہ چلے گا جب دیرے پر چیز رکھیں گے لوگ آپ کو آکے بولیں گے یار واقعی میں کوئی چیز لے کے آئے ہوئے ہیں ہم